بہت آگے نکل گئے سب کو دیتی ہے بڑے بڑوں کو مولا عبداللہ صاحب کے ساتھ ہمارا سفر ہوا ہے میاں جی محراب کے ساتھ ہوا ہے آری زہیر صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور مولا سعید خامدان صاحب کی کئی مجلسوں میں رہے ہیں مدینے میں ملاقات ہوئی اور حضی عبدالوحہ صاحب کے ساتھ سفر ہمارا یورپ کا ہوا ہے سودان کا سفر ہوا ہے اردن کا سفر ہوا ہے اور ماشاءاللہ نظام الدین میں ہم کئی مرتبہ رہے رمضان کے مہینے دو مہینے ماں کو جا رہے مولانا نے کہا کہ سال تمہارا رمضان سے پہلے پورا ہو گیا لیکن اب جو ہے یہ ایک مہینہ رمضان کا ہمارے ساتھ رہو مولانا نے ترائیوی پڑے محمد صاحب کے ساتھ ہم نے ترائیوی پڑھائی کبھی وہ بھی پڑھاتے تھے حضرت بھی پڑھاتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت نے لقمے لیے مجھ سے بات میں کہنے لگے مولی صاحب تمہارا قرآن تو بچپن کا ہے ہمارا پچپن کا ہے تمہیں میں آرہا ہے تمہیں کوئی آدھے اس لئے کہ تمہارا بچپن کا قرآن ہے ہمارا پچپن کا قرآن ہے یعنی ہم نے بڑی عمر میں قرآن یاد کیا ہے اسے لقمے لگتے ہیں پھر جب عیت کے بعد واپس ہو رہے تھے تو الگ سے بلا کر چند باتیں فرمائی جب میں آپ کو سنانا چاہاں ہوں سنیں گے سنیں شاہد سنیں گے سنیں گے آمال کرنیں گے نہیں آمال کرنیں گے چھوڑنا پہلی بات فرمائی یہ یقین کر کے چلو کہ دعوت کے جتنے جتنے میرے مسائل ہیں دونیاں کے آخرت کے انکرازی اجتماعی شماعی جتنے میرے مسائل ہیں امت کے اور میرے ان سارے مسئلوں کا حل اللہ نے دعوت میں رکھا ہے جتنا یقین یا تعدہ ہوگا اسی درجے ہم کو دعوت میں انشرا ہوگا استقامت نصیب ہوگی وانا آدمی جو ہے سواب مل جاتا دعوت کا کام کرنے سے مسئلوں کے حل کے لیے دوسرے کام ہوئی ایسا نہیں ہے اتنے میرے مسئلے ہیں ان سب کا حل اللہ نے دعوت میں رکھا ہے ہر زمانے میں جب بھی بغاد حد سے گزر جاتا تھا تو اللہ تعالی نبیوں کو بھی سے دعوت دے کر رہا تھا اور دعوت ہی کے ذریعے سے سارے مسئلے ہوتے تھے امام صحابہ کی جو مسئلے ہل ہوئے ہیں دعوت سے ہل ہوئے ہیں دعوت سے ہل ہوئے ہیں اگر وہ سیکڑوں سال بھی محنت کرتے ہیں تو ان کے وہ مسئلے جو اٹکے ہوئے تھے ہل نہ ہوتے ہیں دعوت کے بغیر دعوت کے ذریعے سے سارے مسئلے اس یقین کے ساتھ چلنا اب اس کو کھونوں کا تو دیر ہو جائے گی دوسری بات حضرت فرماتے تھے کہ بھئی دعوت میں تم کے سب کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی لگاتے ہیں اللہ ہی نکالتے ہیں لہذا دوسرا دوسری بات بتاتے تھے احتمام سے اللہ سے انفرادی طور پر خلوتوں میں دعائیں مانگو کہ اللہ تُو نے اپنے قرم سے لگایا ہے اللہ لگے رہنے کی موت تک توفیق عطا فرما محروم اسے حفاظت فرما کچھ لے کہ وہ سے لوگ لگتے ہیں کتے لوگ نکل گئے کی نکل گئے ہر جگہ ہم کار بزاری سنتے ہیں شار میں نے لگا ہوئے ہزار ساتھی ہیں لیکن متحرک کتنے ہیں فعال کتنے ہیں کام میں عملت کتنے لگے ہوئے ہیں یہ سب سو ساتھی دو سو ساتھی باقی کہاں چلے گئے چھلہ لگانے والے دو ہزار ساتھی مثال کے طور پر علاقے میں ہوتے ہیں لیکن فعال کتنے ہیں متحرک کتنے ہیں کام میں لگے ہوئے کتنے ساتھی ہیں مال وقت ہے کہ صاحب یہ پانسو ساتھی ہیں تو لہذا لوگ لگ جاتے ہیں لیکن کام سے ہڑ بھی جاتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ لوگ کام پر اتراز کرنے لگ جاتے ہیں یہ بڑی خطرنام بات ہے اس لئے اللہ سے مانگتے رہنا یہ دعا قرآن کی بتائی ربنا لاتج قلوبنا بعد ادھدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انتا انتا الوحا یہ ربنا لاتج قلوبنا بعد ادھدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ رحمہ ہے نا یہ لبز رب اس سے استقامت مراد لی ہے کہ اللہ اپنی درمہ تو مستق نہیں ہو وہاں بھا یہہبوں کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بغیر استحقا کے کوئی بات کیوں چیز دینا مستق نہیں ہو مہین میرا کوئی حقا پرنی ہے لیکن آپ مجھے یہ بہتری قیمتی چیز دے رہے ہیں تو یہ ہے وہاں بھا یا حبوب تمانے وہاں لنا مل لدن کا رحمہ اللہ میں تو اس لائق نہیں ہو کے تو مجھے استقامت دے چلے کام میں لیکن اے اللہ تم اپنی طرف سے رحم کھا کر محربانی فرما کر مجھے اس کام میں استقامت نصیب فرما آدمی اللہ سے دعا امان حلوب العباد بینا اس میں رحمان یقلی بہتے فرما یا شاہ فرماتے ہیں کہ سارے بندوں کے دل اللہ کے دو اگلیوں کے دھرمیان میں ہیں اللہ پر اکتے رہتے ہیں جسے اللہ ہی سے مانگنا ہے کتی تھی نہیں ہوئی دو ہی نا تیسری جو چیز بڑی اہم ہے وہ کیا ہے عام تو سے شیطان ساتھیوں کو کام سے دور کرنے کے لئے جو حربیں استعمال کرتا ہے وہ حربیں یہ ہے کہ دوسرے ساتھیوں کا عائب دکھاتا ہے جب ہمارے پرانے ساتھی یہ کرتے ہیں ہمارے پرانے ساتھی یہ کرتے ہیں ہمارے پرانے ساتھی یہ کرتے ہیں کوئی کام اچھا ہے میں نے بہت دیکھا ہے لیکن ساتھیوں کی وجہ سے پیچھے ہڑ رہا ہوں اگر ایسا کیا جائے تو اسلام بہت اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان بہت گندے ہیں اس لئے اسلام چھوڑتا ہوں نہیں کوئی چھوڑتا ہے کیا بولے کہ ہمارے مسلمان کو دے کے اسلام میں نہیں آنا اسلام کو دے کر اسلام میں آنا اسلام کے خوبیوں دیکھو اسلام میں جم ہوں گے اگر مسلمان کو دیکھو تو بھر جاؤ گے مسلمان بہت سے پورے کام کرتا ہے تو آدمی جماعت میں لگنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ فرشتہ بن جائے گا اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کے ساتھ میں ایسے لوگوں کو دیکھنا ان سے کوئی غلطی نہ ہو نہ چھوڑی نہ بڑی نہ قصدن نہ بلا قصد و ارادہ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی دیکھنا چاہتا ہے ہمارے شاہ عطاول اللہ شب بخاری رحمت اللہ علیہ سے ایک علاقے کے لوگ آئے آگے کہنے لگے کہ حضرت آپ کو ایک امام چاہیے مجھے کیسا چاہیے کہاں گورا ہو خوبصورت ہو جوان ہو اللہ حافظ ہو عالم ہو قاری ہو خوش اخلاق ہو اخلاق والا ہو کوئی اس کے در برائی نہ ہو کسی سے مانگتا نہ ہو بہت سے شرطیں لگ رہی ہیں تو حضرت نے فرمایا امام چاہے کہ نبی چاہیے امام چاہے کہ نبی چاہیے گے امام ہوا ترسا وہ کالا کلٹا بھی ہوگا امام ہوا ترسا اس کی آواز بھی لیا بھündی بھی ہو سکتی دفع ait اچھی بھی ہو سکتی ہے خوسنات بھی ہو سکتا ہے بھسوس بھی ہو سکتا ہے اس کی اخلاف پہنچے بھی ہو سکتے ہیں نیچے بھی ہو سکتے ہیں تم جو مانگ رہے ہو وہ تو نبی مانگ رہے ہو میرے پاس نبی نہیں ہے امام چاہے تو آؤ نبی چاہے تو چلے جاؤ سارے ہیں کہ انسان ہیں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لہر اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب ایسا امام چاہیے اور ایسا ساتھی چاہیے جو کسے کوئی غلطی نہ کم بھی چلوں گا جماعت میں تو ایسا ساتھی ملے گا نہیں قیامت تک اس لئے کہ انسان فرشتہ بھی نہیں ہے اور انسان نبی بھی نہیں ہے انسان جو مرتب ہے خطہ و نسیان سے غلطیاں ہوگی انہی ساتھی پسر چلنا پڑے گا چار مینے لگانی کے معنی نہیں کہ سا وہ وہ جبریل کا نوازہ بن جائے گا پوتا بن جائے گا آسمان سے اتر آئے گا پرشتہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے وہ غلطیاں ہوگی اس نے فرمایا کہ غلطیوں کے ساتھی ساتھی رہیں گے اسے بردات کر کے چلو اگر ساتھیوں کے عائب دیکھو گے تو شیطان جو ہے تم کو کام سے دور کر دے گا مجھے اثر ملا میں سناتا ہم تو اسے پرانوں میں علماء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من تارتا فضول الکلامی منح الحکمہ جو فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کا اس کی زبان پر حکمت کے چشموں کو جاری کرتے ہیں فضول باتیں چھوڑ دو بیکار باتیں چھوڑ دو من حسن اسلام المر اترکوہما لا یعنی حدیث میں آتا ہے آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ آدمی جو ہے وہ لا یعنی چھوڑ دے لا یعنی بولنا دیکھنا سننا سوچنا پکڑنا چلنا ہر جو لا یعنی ہوتا ہے جس کا نفع نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے وہ سب لا یعنی ہے اس سے آدمی جب تک بچتا نہیں ہے اس کے اسلام میں خوبی اور کمال پیدا ہوتا نہیں ہے اس لئے فرما کہ جو آدمی کھانے میں بہتیاتی نہ کرے حرام نہ کھائے مجتبہ نہ کھائے ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اللہ اسے عبادت کے لذت اکا فرماتے ہیں جو آدمی نگاہوں کی فضل کرتا ہے لا یعنی نہیں دیکھتا غلط نہیں دیکھتا ہے اللہ اسے دل کا خشو نصیب فرماتے ہیں جو بیکار حسنہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے حبت کا لباس پہناتے ہیں جو مزاق چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے بارا لکھ بنا دیتے ہیں جو آدمی دنیا کی محبت چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اسے آخرت کی محبت عطا فرماتے ہیں اس میں مجھے سنانا کیا ہے جو آدمی دوسروں کے عیوب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اسے اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے ہمارا مزاج ہوتا ہے ایمان میں پاس ہوں اخلاص میں پاس ہوں قربانے میں پاس ہوں اقیق اخلاق میں پاس ہوں فلا ساتھی انا لالہ کچھ بھی نہیں آتا ہے ہمیشہ دوسروں کے خوبیاں دیکھو اپنی خامیاں دیکھو تب جاتے جوڑ پیدا ہوگا ورنہ جوڑ پیدا نہیں ہوگا اب بھی بھاگ جائے گا اس لئے ساتھی کمزوری کے ساتھ چلیں گے کمزوری کے ساتھی رہیں گے اور فرشتہ نہیں بنیں گے نبی تو نہیں آئیں گے اس لئے انہی ساتھی کے ساتھ چلنا ہے چلیں گے انشاءاللہ تیسری جو بات ہے چوتھی بات جو بھی آپ نمبر لگتے رہے ہیں حضرت نے فرمائے دیکھو مشورے کے ساتھ چاہو ہمارے کام کی جان اور بنیاد مشورہ ہے جو ساتھی مشورے سے کٹا اور ہٹا مشورے والوں سے جڑت نہیں جڑا وہ سکتا ہے کہ اس کے لئے دنیا میں وہ سے کام ہی کرتا رہے لیکن دعوت کی اس عظیم عالمی کام میں اس کا حصہ نہیں ہے مران اسے کہا تھا کہ تم یہ نصب کیوں کہ مولوی صاحبوں سال لگا لیا ہوں بڑے مڑوں کے باتیں میں سن چکا ہوں اپنے علاقے کے جو ذمہ دار حضرت جن کو اللہ نے سبقت دی ہے السابقون الاولون فی الدعوی ہیں کہ دعوت کے میدان میں سابقین اولین میں اللہ نے ان سے شمار کیا ہے اور اللہ ان سے کام لے رکھنے علاقے میں ان سے جڑے رہو گے تو کام میں چلتے رہو گے اگر اسے کڑ جاؤ گے تو کام سے کڑ جاؤ گے لہذا مشورہ بڑا عام ہے ایک بات نہیں سناتا ہوں یاد آئی ہم لوگ بنگلہ دیش میں تھے انیس سو تیراسی کی باتیں سب سے پہلا میرا بیرون کے جو سفر ہوا تھا پڑنے کے زمانے میں وہ بنگلہ دیش کا تھا انیس سو اسی پڑتی تیراسی میں سو وہاں جو ہے مولانا جو ہے عبدالعزیز صاحب مفتیم عبدالعزیز صاحب بڑے حضور کے نام سے یاد کی جاتے تھے ہو ماشاءاللہ بڑے علماء میں تھے اور شوڑہ میں تھے ہو یہ ایک مرتبہ وہ عربوں سے بات کر رہے تھے عربی میں انہوں نے شوڑہ کے اہمیں سمجھاتے ہو عجیب بات کریں انہوں نے ایک مثال دیکھے سمجھایا کہ صاحب جو آزمی مشورے سے کڑ جاتا ہے وہ کام سے کیسے کڑ جاتا ہے انہوں نے مثال دی کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ڈھاکہ میں ایک آدمی بڑا انجینر رہتا ہے لیکن وہ جاپ کے لئے امریکہ گیا ہے وہاں جا کے بڑی تنخواہ ماشاءاللہ اسے کئی ہزار ڈالر تنخواہ میں مل رہے ہیں اس کی جاپ وہاں جانے کے بعد اسے احتیالہ ملے کہ تمہارے جانے کے چھے چار مینے کے بعد تمہاری جو بیوی ہے وہ دوسرے سے محبت کر رہی ہے تارے کے آدمی ہر چیز کو برداشت کرتا ہے بیوی کی لیکن بیوی کسی اور سے محبت کرے تو شہر اگر واقع غیرتمن ہے تو برداشت نہیں کرتا ازدیک ہوگی بات صحیح ہے لہذا اس نے وہاں سے خط لکھا ناراض ہو کے کہ مجھے اتلاع ملی ہے کہ تو دوسرے سے محبت کر رہی لہذا میں نے تجھے طلاق دی تین طلاق لکھ دیا آج کی زمانہ نہیں تھا آج سے زمین میں چالیس سال پہلے کی بات یا چم جی کے تیس پہتیس سال پہلے کی بات ہے آج کل فون وغیرہ کا نظام نہیں تھا موبل وغیرہ کا اٹھایا خط سے بھول دیا خط لکھا اس نے وہ خط پہنچتا ہے پندرہ دن میں بیس دن میں مہنے میں امریکہ سے یہاں ڈھاکا ہوں یہ پہنچنے کے زمانے میں وہ کیا سمجھ رہے کہ میں فلا کی بیوی ہوں وہ فلا مجھے پیسہ بھیج رہا ہے اور اتنا میرے ٹھاٹ ہیں مزے کر رہی حالانکہ جس وقت اس کے قلم سے لکھ نکلا کہ میں نے تجھے طلاق دی اس وقت طلاق واقع ہو گئی لیکن اسے اطلاق کم مل رہی ہے ایک مہنے کے بعد پندرہ دن کے بعد بیس دن کے بعد حالانکہ بیس دن پہلے اسے طلاق ہو گئی ہے تو فرمایا کہ اسی طرح خدا نہ خاصتہ کوئی ساتھی ہمارا اگر وہ مشورے سے کٹ کے کام کر رہا ہے تو دیکھنے میں لگتا کہ بیان بھی کر رہا ہے دیکھنے میں لگتا کہ وہ جماعتیں بھی نکال رہا ہے لیکن مشورے سے کٹا ہوا ہے اس لئے اللہ کے ہاں سے اس کا پتہ کٹ گیا ہے اور اس کا اظہار جو ہوگا چھ مہنے کے بعد ہو سکتا ہے سال کے بعد ہو سکتا ہے تین مہنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا اللہ کے ہاں دعوت کے کام میں کوئی حصہ نہیں ایسا کٹ جاتا ہے کہ سب بلکل وہ کام سے دور ہو جاتا ہے اس لئے میرے دوستوں ہمارے ہاں بڑی اہمیت مشورے کی ہے مشورے کے ساتھ جو ساتھی جڑے رہتے ہیں اللہ اسے کام لیتے ہیں ہمارے ہاں ہر صلاحیت والے کی ضرورت ہے بیان کرنے والا یہ صلی ہے بیان کرنے والا تو بیچارہ وہ تو خجرے میں ہے بقول حضرت مولانا سعید حمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان ہمارے ہاں زہر کی طرح ہے زہر کہے تو مرتا کے آدمی جیتا ہے تو بیان کرنے والا مرتا ہے وہ اس لئے کہ عجب پیدا ہو جاتا ہے آدمی جو خشفہی میں بتایا ہو جاتا ہے میرا بیان ماشاءاللہ لوگوں کو رولاتا ہے اساتا اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے میرے بیان سے تشکیلیں ہو جاتی ہیں تو آدمی بیان کرنے والا تو خدرین ہوتا ہے لیکن مجبوری میں کرنا پڑتا ہے اگر بیان کے بغیر ترغی کے بغیر تشکیل ہو جائے تو ہم بیان نہیں کر دیں تشکیل ہی کر دیں گے لیکن کیا کہنے صاحب نماز پڑھیں تو عزان دینی پڑتی ہے بتانے کے لئے عزان دینی پڑتی ہے اس طرح تشکیل کرنے کے لئے ترغیب دینی پڑتی ہے اس لئے ہم بیان کرتے ہیں ونہا بیان کی ضرورتی نہیں اصل ہمارا کوئی بیان تشکیل سے خالی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اب یہ آپ کی بھی تشکیل ہوگی انشاءاللہ آپ کچھ ہو کر آئے انشاءاللہ مولی صاحب کچھ باتیں بتائیں گے لیکن تشکیل کرنے کے تو پتا چل جائے گا چنانچہ ہمارے یہاں اصل تشکیل ہے ترغیب تشکیل کے لئے سبب کا درجہ رکھتی ہے یہ حالا کہتے ہیں جو بیان کرنے والے وہ چند کام کریں گے تو بیان کا جو ریاکشن ہے اس سے ان کی حفاظت ہوگی وانہا بیان کا ریاکشن بیان کرنے والے پر پڑھ جائے گی کیا کرنا ہے جو بیان کرتا ہے کسرس سے وہ کسرس سے عمومی گشت بھی کریں بیان سے پیڑے دو رکھات نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے بیان کرتے ہوئے یہ نہ کہے گے صاحب تم یوں کرتے ہو تم یوں کرتے ہو پھر ہم سب یوں کرنا چاہئے ہم کو یوں کرنا چاہئے اپنے کو ملا کے بیان کریں چوتھی بات کیا ہے کہ بیان کے بعد تشکیل کریں تشکیل میں پتا چل جاتا ہے بیان کتنا میرا محصر تھا سو آدمی میں دس آدمی نام لکھائیں گے کہ دس پرشنٹ میرا بیان ہے باقی نوے پرسٹ میرا بیان حبام منصورہ آئے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور پھر آخری بات ہے بیان کے بعد دو رکھات سالات توبہ بھی پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے یہ تمام حد بندیوں کے ساتھ ان تمام جو ہے شرائط کے ساتھ بیان کرنے والا بیان کے زہر سے اور بیان کی ریشن سے بچ سکتا ہے بہنہ بیان آدمی کو خطرے میں ڈاگ لیتا ہے لہذا صرف بیان اثر نہیں ہے بلکہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو ماشاءاللہ دین کے اندر خدمت کا سلیقہ اور جذبہ ہے بہترین دھائی ہمارے ایک مثال دیتا ہوں ہمارے مولانا علیہ السریف صاحب رامنگر میں مدرس میں پڑھاتے ہیں رامنگر میں جو ہے سالانہ جو ہے حاجوں کا جوڑ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا بھی ہوتا ہے حاجوں کا جوڑ حاج کو جانے والوں کو اور حاج کو جانے والے فقیر ہوتے کے ماندار ہوتے ہیں اکثر ماندار ہوتے ہیں بعض فقیر بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر ماندار جاتے ہیں اور مانداروں کو جلی دعوت حضم نہیں ہوتی ہے بھانہ حضم ہوتا ہے تبلیغ حضم نہیں ہوتی تبلیغ کی دعوت حضم نہیں ہوتی اور سب آتے ہیں اور ہمارے ہاں حاجوں کو بلان کر حج کیام قائم کرنا اور حج کی تربیت کی بات کرنا اس کے ساتھ ساتھ اصل جو بات ہوتی ہے ان کو دعوت بھی سمجھانا کہ آدمی وہاں جاکر بھی دعوت کا کام کریں اور دعوت کا ذہن ان کا بنیں یہ مقصود ہوتا ہے تو جنانچہ تین ہزار دھائی ہزار وہ لوگ جمع ہوتے ہیں تین دن کے لئے اور رامنگر والوں کے ماشاءاللہ ان کا مزاز جو میں مہمان نوازی کا ہے خرچ کا مزاز ہے بعض شہر ہوتے ہیں جن میں سخاوت بھی ہوتی ہے مہمان نوازی ہوتی ہے اور بعض شہر بخیر ہوتے ہیں اب بولنا نہیں چاہتا ہوتا شہر ہوتا ہے لیکن رامنگر جو ہے ماشاءاللہ یہ سخیوں کا شہر ہے مہمان نوازوں کا شہر ہے خوب کھلاتے ہیں بھی لگتے ہیں چنانچہ دو تین ہازی کھانا کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے وہ کھا رہے تھے یعنی فروٹ وغیرہ کھا رہے تھے اور چھپکے چھپکے باتیں کر رہے تھے کہ صاحب یہ تبلیغ والے میرے بیٹے بڑا اچھا کھانا کھلاتے رہے ہیں سمجھ میں آیا کھانا بھی کھا رہے بیٹا بھی بنا رہے ہیں تبلیغ والے میرے بیٹے کیا خدمت کرتے ہیں کیا کھانا کھلاتے ہیں ذرا تبلیغ میں جا کے دیکھنا کیسا کرتے ہیں ماشاءاللہ خدمت سے متاثر ہو کر تبلیغ میں لگے ہو تبلیغ کا ذہب نہیں تھا تبلیغ سے دور تھے تبلیغ کا مزاج نہیں تھا لیکن خدمت کرنے والے ساتھیوں نے ان ساتھیوں کو دعوت میں لگا دیا تبلیغ میں اگر چار مہینے کوئی جماعت بیرون جاتی ہے یا اندرون جاتی ہے دو تین ساتھی اچھی خدمت کی ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ خوئی جماعت اچھا وقت گدا کر آتی ہے لیکن ہر ساتھی سے بیان کرنے والا ہے خدمت کا صلیقہ کسی کے اندر نہیں ہے خدمت کا جذبہ کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ جماعت گردھڑ کے آتی ہے صحیح وہ گدھر کے نہیں آتی ہے ہمارے اشواق بھئی ہیں ہمارے ساتھ پاناما کولمبیا میرنزولا میں تھے ان کا مداز خدمت کا ہے خدمت لیتے تو اپنا پیسہ لگا خدمت کرتے ہیں اگر دو سو روپے یا پانس سو روپے اگر لگتے اجتماعی یا اپنا پیسہ پانس سو روپے لگاتے ہیں ہمارے ساتھی اور تھے ہم سوڈان کے تھے ماشاءاللہ اگر ان کو پانس سو کی خدمت دی جائے کہ ہزار روپے میرے لگے گئے میں بکرہ لاکھیں زیبات رکھ کے ساری جماعت کو کھلا ہوں گا مقامی ساتھی کو کھلا ہوں گا تو خدمت کے ذریعے سے لوگ جماعت سے یعنی دعوت میں لگتے ہیں لہذا جس ساتھی کی جو صلاحیت ہے وہ دعوت میں لگے یہ اصل مقصود ہے تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جن کو بات کرنا نہیں آتا رونا آتا ہے راتوں میٹھ کر خدا کے سامنے ایسا روتے ہیں کہ پوری جماعت کو پیٹرول مل جاتا ہے دیکھنے میں گاڑی سامنے سے پیٹرول نظر آتا ہے انڈرٹ ٹینکی میں گزا رہتا ہے وہ پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے پیٹرول لیے اور وہیں کہیں اچھرا کچھرا ٹک گیا ہے تو گاڑی سو ہے لیکن چلتی نہیں ہے اسی طرح ہمارے وہ ساتھی جو راتوں میں اٹھ کر خدا کے سامنے گرم درم آسو بھا کے روتے ہیں یہ ہمارے ٹیم کی ساتھی ہیں ہم لوگ جب آپ ملکوں میں ایک وقت لگا رہے تھے ایک ساتھی نے آکے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ سب کا بیان تے کرتے میرا بیان نہیں تے کرتے یہ شیطان میں نے کہا شیطان نے انگلی کری تمہیں بہت اچھا وقت لگ رہا تھا کہ تمہارے رونے دھونے سے اور تمہارے اللہ اس کے سامنے آنسوں بھانے سے ہماری گاڑی چل رہی تھی اب شیطان نے تم کو انگلی کر دی ہے کہ میرا بیان کیوں تے نہیں ہوتا میں نے کہا بیان اصل نہیں ہے بیان کرنے والا تو خطرے میں ہے تم سے اللہ جو کام لے رہے ہیں رونا دھونا اللہ کے سامنے مانگنا اصوبانا یہ اصل بنیاد ہے ہمارے کام کی جان ہے لہذا رونے والوں جیسے حضرت جی رحمت اللہ علیہ وقت فرمایا کرتے ہیں ہمارے ہاں رونے والوں کی کمی ہو رہی ہے اب تو صرف فلسفے بیان ہو رہے ہیں تبلیغ کو فلسفہ بنا دیا تبلیغ سادہ سیدھا کام ہے چھے نمبر والا کام ہے مقامی کام جماعت نکالنا ہے ان فرادی اصطمائی کچھ احمال ہیں لیکن اسے ایسا فلسفہ بنا دیا لوگوں نے بڑے لوگوں نے جن کے ہاتھ میں دعوت کی گویا کہ تمام کام ہے زمام ہے انہوں نے فلسفہ بنا کے چھوڑ دیا لہذا میرے دوستو دعوت کے کام کوئی مشکل کام نہیں تو میں ایک مستصر بات یہ سکرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو اصطمائی ماشاءاللہ یہاں کے جو ساتھی ہمارے اورانے ذمہ دار ساتھی ہم نے پوچھ ابھی کتنی محنت ہوئی کیسے محنت ہوئی ہمارے ہاں استماع جب سے ابھی تو فیضی الہی میں استماعتے ہو دو مہنے پہلے دھائی مہنے پہلے جو بھی ہے لیکن ہمارے ہاں گیارہ اور بارہ مہنے سے کوئی جماعت نہیں آئی نہ باہر کی جماعتیں ہمارے پاس آئی محنت کرنے کے لئے نہ ہماری اتنی جماعتیں بن سکیں استماعی انتظامی حمومت میں ہمارا وقت لگا اور ہم جو پورے سومے میں چل پھر کر جس طرح دعوت دینی چاہیے تو دعوت نہیں دے سکے جماعتوں کی قلت کی وجہ سے لیکن اس کے موجود کی طرح بڑا مجموعہ کرا گیا کہاں کہاں سے لوگ آئے پانچ پانچ سو کلومیٹر سے لوگ دس دس گھنٹے کا سبر کر کے آئے ہیں رات بھر سبر کر کے آئے ہیں دن بھر سبر کر کے آئے ہیں علماء آئے ہیں بھوڑے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ عبوریت کی علامت ہے آپ حضرات کا جو اخلاص ہے اور آپ کے اندر کی جو تڑپ اور طلب ہے اللہ پاک نے اس کے وجہ سے مجموعہ بھیج دیا محنت کم ہوئی لیکن مجموعہ آ گیا اتنی امید بھی نہیں تھی کہ صاحب اتنا بڑا مجموعہ ہمارے پاس آئے گا اتنے علماء آئیں گے کل اسی جگہ علماء کا بھی جوڑ ہوا یہ سارا مشاہر پورا بھر گیا تھا دیر سو کے قریب علماء تھے اور ماشاءاللہ جب ہم نے تھوڑی ترغیب سے بات کی بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب آپ کل چلے جائیں پرسوں چلے جائیں لیکن ہماری درخواہ سے اس مجموعہ میں جس کا بھی سال نہیں لگا ہے وہ اس مجموعہ میں نیت کرنے سال کی تو ماشاءاللہ پورا مجموع علماء کا سال کے لئے کھڑا ہو گیا ہم نے کبھی نہیں دیکھا اتنا بڑا مجموع کہ جس میں ایک دو بھی نہ ہو نہ بیٹے ہو اور سب کھڑے ہو نیت کر کے سال کے یہ معمولی بات نہیں ہے عالم کا سال کی نیت سے کھڑا ہونا وہ بھی بڑی بڑی عمر کے جو چالیس سال سے تیس سال سے پچیس سال سے کتابیں بڑی بڑی کتابیں پڑا رہے مدرسوں کے ذمہ دار حضراتیں کوئی مفتی ہے کوئی شیپ الحدیث ہے کوئی محتمیم ہے کوئی نازم ہے کوئی جامعہ کا شیخ یہ سب کھڑے ہو گئے ہمارے دل سے دعائی نکلی یا اللہ کتنے پیارے لوگ ہیں علماء عامدوں سے علم آتا ہے تو گھمن بھی آ جاتا ہے علم آتا ہے تو بڑائی بھی آ جاتی ہے اللہ کے قرم ہے کہ یہاں کے علماء میں توازو آجیزی انکساری عبدیت جو اللہ کو مطلوب ہے یہ صفات اللہ نے رکھیاں پر لہذا ماشاءاللہ یہ اچھا عمومی نورانی اور یہ نورانی ماحول والا فضاء والا آپ کا استعمال ہوا ہے اور ابھی ختم پہ جا رہا ہے لیکن مجھے کچھ جل باتیں آپ سے اثرنی ہیں کہ ہماری جو محنت ہو رہی ہیں وہ انفرادی انفرادی ہو رہی کوئی جو ہے بلپڑا میں محنت کر رہا ہے کوئی جو ہے یہاں محنت کر رہا ہے سلچر میں کوئی جو ہے ادھر جو ہے کوئی سا آپ کا علاقہ ہے موربارہ پٹہ میں مقلوب جلوں میں استعمال اپنے اپنے محنت ہو رہی لیکن ابھی ہماری استعمالیت کے ساتھ جو محنت ہونی چاہئے اس کو سوچنا ہے ہم کیسے کریں کہ پورے سوڑے کو سامنے رکھ کر انگلہ ہمارے کرناٹک میں جو ہمارا کرناٹک گنلور اس کا کیپٹل ہے ہم گنلور سے سارا نظام بناتے ہیں اور اس میں ازلہ کی استعمال تے کرتے ہیں اور ہر ہمارے طرح پائنسیز استعمال ہوتے ہیں جتے پائنسیز ہر زلے کے استعمال ہوتا ہے اور ایک ایک زلے میں ماشاءاللہ کئی پچاس ہزار کئی ساٹھ ہزار کئی اسی ہزار کم سے کم پچیس ہزار کا مجمعہ تو ہوتا ہے بہت زلے ہوتے ہیں جہاں لاکھ لاکھ کا استعمال ہوتا ہے جیسے ہمارا جو ہے بیلگام ہے ہمارا جو ہے اسی طرح ٹنکر کا زلہ ہے محصور کا زلہ ہے جو بڑے زلے لاکھ لاکھ آدمی جمعہ ہوتے ہیں سالانہ سے بھی ایک زلے ایک زلے میں کئی پچاس جماعتے کے سو جماعتے کے اسی جماعتے نکلتی ہیں تو ہمارے ایک بھیدہ ایک ماہول ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات چل لوگ حضرات وہ ہیں جو پورے صوبے کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں جن کے سامنے پورا صوبہ ہے پورے صوبے کو نظر کر کے بھئی ہم کہاں کہاں اس کی زلے میں جا کر ہم کہ ایسی اجتماعی طور پر وہاں اس زلے کی فکر کریں بات مطلب ہوتا ہے کہ اس زلے میں لیکن جن زلوں میں کچھ حرکت ہے کچھ کام ہے وہاں جا کر ہم یہ کام کی صحیح ترخی بٹھا سکتے ہیں اور وہاں صحیح طریقے سے ساتھوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں ایسی زلوں کا پہلے انتخاب کریں کتنے زلے ہیں آپ کے 38 33 33 33 33 33 33 33 33 33 غیاء کہ 33 آپ کی زلے ہیں ہاں تھٹیب ہے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ چلو ٹھیک ہے 33 35 ان عزلہ میں ہمارے کام کے صحیح نحصے کام کرنے والے قوم سے عزلہ ہیں جس میں ماشاءاللہ کچھ فیضہ ولی ہے کچھ ساتھی ہیں وہاں جا کر چھوٹے چھوٹے جوڑ کر سکتے ہیں کسی مسجد میں کوئی ٹھیا ہے یا کہیں نہیں ہے تو کسی گھر میں جیسے بھی اور وہاں مدرسے ہیں مدرسوں میں جائیں علماء کے ساتھ بیٹے ہیں علماء سے بات چیت کریں اس طرح ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ دس پندرہ ساتھیوں کے جماعت ایسی بن جائے جو پورے صوبے کو سامنے رکھ کر سوچے لئے ہم کوسے کوسے ذلے میں اس لئے چلا جائے گا کوئی جماعت ہے کہ وہ بھی چلی جائے گی اصل کام کرنا تو مقامی لوگوں کو ہے مقامی ساتھی اگر ذہن میں لیں گے جمع پر لیں گے دل پر لیں گے تو اللہ تلوں سے کام لیں گے اس لئے آپ حضرت سوچنے کی بات ہے ہمارے پورے صوبے میں ایک کام کی ترتیب ایسی بنے بات ساتھی ماشاءاللہ ہمارے شاہد بھئی رشکر صاحب ہر کچھ ساتھی کہے رہے دے ہماری تمنا ہے کہ ہمارے پورے صوبے کے تبارے سے ہمارے ہمارے عقابیر آئے مہاری عبراہیم صاحب آئے مہارا عمد صاحب آئے عبد الرحمان صاحب آئے عثمان تاکوسی صاحب آئے اور جتنے بڑے بڑے حضرات ہیں جو بڑے ماشاءاللہ سفی اول کے لوگ ہیں ہمارے شورا کے حضرات ہیں وہ ہمارے صوبی میں آئے بڑا استماع ہو ایسا استماع بڑا کرنا اگر واقع کرنا ہے اس سے پہلے محنت کرنی پڑے گی اس کے ایک فیضہ بنانی سفر کرنا پڑے گا علماء کچھ ساتھ دینا پڑے گا مدانس میں جانا پڑے گا اور اس انداز سے اگر ایک محنت ہو گئی تو ستر سال چھ مہنے کے بعد سال کے بعد دیر سال کے بعد یہ ایسا فیضہ قائم ہو جائے گی کہ ہمارے پورے صوبے کے اعتبار سے ایک بڑا اس نمہ جس میں لاک دو لاک آدمی تر جمع ہو جائے اور پورا سومہ ملکوش پر محنت کرے ایک ایسی ترکیب قائم ہو سکتی ہے اس کے لئے اللہ پاک نے یہ جو چنیندہ مجمع ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے آسام سے نمائندگی ہم پر اللہ اس کے لئے اب مشاء اللہ ہم لوگ انڈریش گئے تھے پہلے گئے تو مل کر انہوں نے اشتما کیا لیکن بعد میں جو ہے وہ ایک ساکھی جو ذمہ دار ہیں سورہ کے چچا فردوس کے نام سے عمر تس پر ان کا قبضہ تھا وہ الگ ہو گئے ان کو امیر بنا دیا گیا عمارت والوں کے دروس سے اور پوری شور ہو گئی ان سے انہوں نے کیا مشورہ کیا تو مشورے سے تائی ہوا کہ اپنا ایک مرکز تم بنا کے کام شروع کر پھر دوبارہ ہماری جماعت کو بھیجا گیا دوسری مردو چھ مہینے کے اندر ہی چنانچہ مسجد المتقین میں ماشاءاللہ سارے وہ ساکھی جماعت تھے جتنے پرانے ساکھی سارے جماعت تھے ان میں ماشاءاللہ کہنے پر ہم نے کچھ وضاہ کی بات کی پھر مشورے سے تائی ہوا بھی آپ مشورہ والے جتنے ہیں پرانے ساکھی آپ پورے ملک کا سبر کرو آپ کے جتنے شہر ہیں اور جتنے پیدا بنی کہ اسی پچاسی فیصد کام صحیح نہیت پر آگیا صحیح سورہ کے نہیت پر سارا کام آگیا اب ماشاءاللہ بھی جو ہے بنگلہ دیش میں ہماری سارا قابیر تھے ماشاءاللہ وہاں ان کو آئے تھے کہ ہم اپنے پورے اینی ہمارے انڈونیشا کا اشتماع کرنا مامی بولاؤ بہت خوش ہو گئے بولوں کے درست ماشاءاللہ ہم کو اجازت مل گئی بڑا اشتماع کرنے کی اور تقریبہ پندرہ بیس ملک اطراف میں ملیشیا ہے اس سارے ملک پرانے ساتھی وہاں آئیں گے ماشاءاللہ اشتماع کی تیاری چل رہی ہے اور ماشاءاللہ اب ہمارے بڑے جو این پڑوست جو اجتماع ہے رائوین کا پرانوں کا اس کے فورا بعد جو انڈیون اشتر سفر کریں گے جس میں ہمارے سارے بڑے حضرات ہیں ہمارے یہاں کے بارہ بڑے ذمہ دار پڑوست کے اور بنگلہ دیش کے اس سارے تقریبا چالیس پہتالیس ساتھیوں کی پوری جماعت انشاءاللہ یہ جوڑ میں جائیں گے جس میں دس بارہ جتنے بھی اطراف کے مجھے وہ لوگ بھی آئیں گے اور پور انڈیون اشتر یہ ماشاءاللہ استماع ہوگا پھر وہاں سے آس چلے جائیں گے آس چلے میں بھی پورا ماشاءاللہ کئی گناہ بڑا یعنی وہ رقبے کی دوبار سے وہ سارا آئے گا اطراف کے ملک آئیں گے جیسے حضرت کی جمعانے میں افریقہ کے ملک جمع ہوتے تھے یورپ کے جمع ہوتے تھے ادھر مشرقی ملک جمع ہوتے تھے حضرت کے سارے خاتل آج جاتا تھا اور پور آزم کے ہر ملک فیضہ ہوتا تھا اس طرح ماشاءاللہ کام ہو گیا تو یہ مثال جو میں اس کرتا ہوں وہ تو ملک کی سطح پر ہیں لیکن کم سے کم صوبے کے ساتھی بھی اتنے ہمارے ہیں ہر ظلے میں صحیح نحس مسورے کے ساتھ کام کرنے والے بڑی قعداد میں ہیں لہذا ہم اپنے اجتماع کرنا چاہتے پورے صوبے کے سطحے پر اللہ کی دعا سے امیر اگر اجتماع آپ کا ہو گیا بڑوں کے آمد ہو گئی تو انشاءاللہ صحیح نحس کام کی اساس اور بنیاد پڑے جائے گی اور پھر ہماری مشکلات خدم ہو جائے گی اللہ آسانی کے ساتھ کام آگے بڑھاتے ہوئے چلے جائے گی اس کے لئے ایک درخواد تو یہ ہے کہ آپ حضرات بیٹھ کر اس بات کو سوچ کہ ہمارے کیلئے کے ساتھ سلچر میں اجتماع ہو گیا گل پڑا میں اجتماع ہو گیا گوہٹے میں اجتماع مانی پور میں اجتماع ہو گیا خوش ہو گیا ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے سامنے کام بہت باقی ہے بہت کام باقی ہے اور دیکھو ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ فات نے ہم کو صحیح نحس کام کرنے کے لئے اللہ نے ہمارے دلوں میں انشاء کر دیا ہے اللہ نے ہمیں قبول کر لیا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارا بھی زینک خدا نہ کہتا وہی ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے لہذا وہ ہو اور جو آدمی ہماری بات سمجھ سکتا ہے سمجھ سمجھ سکتا لیکن جو آدمی ضدی ہے بات نہیں مانتا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چھوڑ دی رہا اس کے حالت پر اس کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں لیکن جو آدمی ہماری بات سمجھ سکتا ہے جیسے کہتے ہیں نا ایک آدمی سو رہا ہے اسے جگہ سکتے ہیں لیکن ایک آدمی سو جی رہا ہے سونے کی صورت بنا کے بیٹا ہوا ہے عقل کر رہا ہے اسے کیا جگہ ہو گئے وہ تو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی کسی غرص کی وجہ سے یا کسی جو مقم کسی مفاد کی وجہ سے وہ آدمی ادھر لگا ہوا ہے اب اس کے پیچھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کل بھی ہم نے منی پیرو والوں سے کہا ہوا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو نا بھئی ہمارے ساتھی اتنے ان کے ساتھ اتنے ہیں چھوڑو ان کو حالت میں تبلیغ میں لگنے والے تو پانچ فیصد ہی چھے پچھاں میں فیضر ابھی احمد باقی ہے ساٹھ فیصد ابھی تو نماز میں نہیں آرہے ان کو محنت کرو نئے ساتھی پر محنت کرو ان کو اتنے ساتھ ملاو اور ان کو صحیح نیچ پر کام کرنے کے لئے آمدہ کرو ان کے تین دن کی جماعتیں بناو ان کی چن دن میں جاتا چلے کی تشکیلیں کرو چلے کی تشکیلیں چار مہنے کی تشکیلیں کرو چار مہنے کی تشکیلیں بے روم کی تشکیلیں کرو لہذا یہ نئے نئے ساتھی آئیں گے اور یہ ہمارے ساتھ ملتے رہیں گے نیا خون ہم کو ملتا رہے گا ہمارا کام آقی ترقی کر جائے گا چند ساتھی کی پیچھے پڑھ کر اپنا مغز مالی کرنے سے اپنا ٹیم جہے زائے کرنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے لہذا نئے نئے ساتھیوں کو لیانا محنت کرنا تین دن نکالنا دھائی گھنٹے میں ان پر محنت کرنا تین دن میں محنت کرنا اس لئے ہماری تین دن کی جماعتیں زیادہ بن جائے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھی بڑھتے چلے جائیں گے اور کام صحیح نحس پر آتا چلا جائے گا اور غلط چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گے اس لئے بھئی یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ پورے ہمارے آسام کا کریم ہے جو پرانے ساتھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح نحس سے کام کرنے کے لئے منتقب کیا ہے اور صحیح فکر اللہ نے ہمارے دل و دماغ میں ڈالا ہے اس نے بڑی اتنی بڑی قربانی دے کر ماشاءاللہ بتاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں کے علماء بھی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد علماء کی لہذا وہ کام کو صحیح نحس سے لے کے چلنا بھی چاہتی ہے آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ کل تشکیل جب ہوئی تو سال والے کھڑے اور ہم نے کہا چار مہینے جن کا سال لگا ہے وہ بیرون کے لئے کھڑے ہو تو ماشاءاللہ بیرون کے لئے بڑی جماعت کھڑی ہوئی ہے علماء بھی کھڑے ہوئے لوگ لہذا ہمارے اشواق بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم آپ کی بیرون کی تشکیل نہ کریں یہ ہمارے بیرون کی تشکیل کے ذمہ دار ہیں جو بھی جماعتیں بیرون کی تشکیل ہوتی ہے یہ ان کے پیچھے لگتا ہے ماشاءاللہ تفقد کرتے جماعتیں بناتے علماء ہو پرانے ساتھیوں ان کی جماعتیں بنا بنا کر یہ ملکوں میں روانہ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اب کافی جماعتیں بیرون کی بنتی ہیں ہر زلے سے بنتی ہیں ہمارے سرکر بہتر حلقے شہر کے گنلور شہر کے ہر حلقے سے بیرون کی جماعتیں بنتی ہیں مصورات کی جماعتیں بنتی ہیں مردوں کی جماعتیں بنتی ہیں زیادہ ماشاءاللہ ہماری درخواست یہ ہے کہ ایک تو مقامی اپنے صوبے کے کام کو جمانے کی آگے بڑھانے کی سہنے اس پر لانے کی کیا شکل بن سکتی ہے اس کو آپ حضرت بیٹھ کے سوچیں اور ہماری رائے یہ تھی کہ پورے صوبے کے اعتبار سے ایک جماعت دس پندرہ ساتھی کی بن جائے وہ چاہے پھوڑا چلانہ لگائیں ہر مہینے میں ایک ہفتہ ہفتہ دس دن جیسے بھی سولتوں وہ تائے قریب فلا فلا زیلے میں جانا ہے پھر تین ہفتے چھوڑ دیں پھر اگلے مہینے ایک ہفتہ اشرہ لگائیں اور وہ دو تین تین ہیارگ raspberry کو تائے کریں ان زلوں میں ہم کو جانا ہے اس схютہ مہینے میں اگر ہفتہ اشرہ بھی اگر آپ تائے کر کے اگر آپ کی زلوں کو بنا کر ایک ایک مہینے میں دو تین 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 دلے کو آپ نے نشانہ بنا کر کام کرے گے تو ایک ایک زلہ دو تین دین مہینے میں آپ کے قابو میں آئیں گے وہاں کی کام کے نویت بھی سامنے آئے گی وہاں کے مدارس میں بھی جانا ہوگا پرانے ساتھیوں سے ملنا ہوگا پھر وہاں کام نحش پر کیسے چلے اس کی بھی آپ جو بیٹھ کر وہاں کے ساتھیوں سے مشورہ کر سکتے ہیں اس طرح چھے مہنے کے در بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے سارے زلے قبر ہو جائیں گے سارے زلوں میں آپ کا سبر ہو جائے گا اس میں چند پرانے ساتھیوں چند پرانے علماء بھی ہوں ذمہ دار علماء اگر کوئی بات پوچھے سمجھانا پڑے وضاحت کی بات اس کو علماء آسانی سمجھا سکتے ہیں اس لئے کہ ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے یہ سورہ عمارت ہے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ تو دین کا مسئلہ ہو گیا اقائد کا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ سمجھانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ ساری باتیں علماء ہی سمجھا سکتے ہیں علماء ہی اس کو صحیح سمجھے ہوئے اس لئے ہمارا دارالوم جو منجر سب سے آگے آ کر اس نے یہ بات کو قوازی کیا ہے وانا دارالوم بچ میں نہیں آتا دین کی عقائد کی بات ہونی کی وجہ سے دارالوم میں دخل دیا ہے اور انہیں اپنی ذمہ داری سمجھئے یہ کہا ہے کہ بھئی جب بھی اس طرح کی بات ہوگی دارالوم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح اسے صحیح بتائیں کہ کسی سے بھی ہو جائے لہذا ہمارے یا مسئلہ کیا ہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُقٍ فِي مَا سِدِ الْخَالِقِ کتنوں پر آدمی کیوں نہ ہو اگر وہ غبات کرتا ہے جو اللہ کی خلاف ہے اللہ کی اس میں نافرمانی لازم آتی ہے نبی کی نافرمانی لازم آتی ہے اسے قبول نہیں کہا جائے گا میرا شیخ ہے میں دل جان دل جان سے اس پر قربان ہوں لیکن وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو شریخ خلاف شریعت ہے اللہ جو حکم کے خلاف بات ہے آپ اسے نہیں قبول کریں گے میرا باپ کہتا ہے باپ اپنی جگہ ہے ماں اپنی جگہ ہے اختار اپنی جگہ ہے لیکن اگر وہ بات کہتا ہے جو خلاف شریعت ہے جسے اللہ ناراض ہوتا ہے تو باپ ابا آپ اپنی جگہ ہیں لیکن آپ کے بات نہیں مانیں گے شیخ صاحب آپ اپنی جگہ ہیں آپ کے بات نہیں مانیں گے اس لئے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے اس لئے انبی اقیرت میں نہیں چلنا کہ صاحب یہ بڑے ہیں فلا ہیں ان کے بات نہیں ماننے تو تیسا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ بات کیا صحیح ہے وہ لینے کی بات ہے غلط بات ہے اسی کی بات نہیں مانا جائے گا اسی کے عقیدت میں لہذا ہماری عقیدت اندھی نہ ہو ہم علا بصیرتین چلے ہم خود مضبوط ہوں اپنے موقف کے یعنی کہ صاحب دھلگل چڑھ رہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے ادھر جائیں کیا ادھر جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آدمی کو مضبوط اپنے موقف کا ہونا چاہیے اور صحیح نحل سے آدمی کام کرنے کے لئے آدمی علا بصیرتین چلے تب آدمی دوسروں کو سمجھا سکتا ہے مانا مہین ہی سمجھا مجھے ہی مہین ٹھول ملو پتہ نہیں یہ صحیح کہ وہ صحیح ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ صحیح استقامت نتقام نہیں کر سکتا ہے اس لئے ایک تو درخواست یہ ہے کہ اپنے صوبے کے تبارے سے آپ حضرات سوچیں بیٹھ کر گئی ایک جماعت بنیں اور جماعت یہ پورے صوبے کو کور کرے اس کے لئے مہینے میں کتنا وقت لگانا کانکا جانا کونسے زیلے کو پہلے جانا کونسے زیلے کو دربات میں جانا کونسے زیلے کو آقین میں جانا یہ ساری باتیں آپ ہی جان سکتے ہم باہر والے گنگلور والے دلے والے حلیقر والے وہ پوری بات نہیں سمجھ سکتے عربی میں مقولہ ہے صاحب بہت جی ادرابی معافی دھر والے کو دھر والے کی قبر ہے دھر والے کیا ہے دھر کے اندر کا حل کیا ہے وہ دھر والے جانتا ہے بھار والے کا جانتا ہے دل سکان بھی جائے کھاتا چلا جاتا ہے دھر میں کھانڈی میں کتنا کھانا ہے کتنا سالن ہے کتنا راشن ہے وہ تو دھر والے دھر والی جانتی ہے اس لئے آپ کو اپنے صوبے کا حل معلوم ہے اور ماشاء اللہ جو ساتھی پورے صوبے کو نظر رکھتے ہیں ایسے ساتھی بیٹھ کر سر جوڑ کر فکر کریں اور انشاءاللہ بہت جلی اللہ تعالیٰ آپ کے صوبے کے کام کو صحیح نشکر لے آئیں گے اور انشاءاللہ باہر والے آئیں گے اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ باہر سے جماعتیں بلانا چاہتے ہیں کہ صاحب جو ہے بینگرور کی ترنٹر کی جماعتیں آئیں گجرات کی جماعتیں آئیں بمبی کی جماعتیں آئیں دلی کی جماعتیں آئیں تو آپ کونسا کونسا زلہ آپ کا ایسا ہے جہاں جماعتیں کھپ سکتی ہیں یہ زلہ ہمارا پورا چلہ گزار سکتی ہیں یہ دو زلے جہاں یعنی ایک جماعت بیس بیس دن ہی نیروں میں کام کر سکتی ہے وہاں کی ذمہ دار ساتھوں کے فون نمبر ان کے نام لکھ دیں مسورہ کی جماعت کہاں کھپ سکتی ہے چلے کی آپ یہ نام لکھیں ایک فیریز بنائیں ازلا کی جہاں پورا ایک چلہ و زلے میں جماعت لگا سکتی ہے یعنی مشورہ کی ترقیب پر ایسے زلوں کا تائن کریں اور پھر انشاءاللہ آپ ہم کو بھی دیں اور آپ جہے گجرات کو خط لکھیں گنلور کو خط لکھیں بمبئی کو خط لکھیں انشاءاللہ وہاں سے جماعتیں آنا شروع ہو جائیں ہم بھی جب آ رہے تھے تو لوگ کہتے ہیں بھی آسام میں بہت حالات ہیں کیا حالات ہیں کتنے اچھے حالات ہیں ہم کو بھی لوگوں نے دھرا دیا کہ حالات بہت خراب ہیں وہاں پر یہ نارسی کا مسئلہ ہے ٹیشنجن کا مسئلہ ہے اور حکومت کے مسائلیں فلا فلا مسئلے ہیں اور پھر تبلیغ میں بھی بہت کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر چھوڑا کرتا ہم نے معاشرہ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب کیا شہندہر کام ہو رہا ہے کتنی پیاری پیارے لوگ ما شاءاللہ کیسے فگروں کے ساتھ چاہ رہے ہیں کتنی قربانی جان مال وقت سب لگا رہے ہیں تو ما شاءاللہ بہت اچھی بات ہے لیس الخبرت المعاینہ عربی مقلع ہے سننے والی بات جو ہے وہ دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتی سننے سے آدمی فیصلہ علیت کرتا ہے دیکھ کے فیصلہ علیت کرتا ہے یادہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہمیں جاتے ہیں انشاءاللہ موقع ملے تو کاربزاری سنائیں گے نیرول میں بھی بنگلور میں بھی کہ ما شاءاللہ آسام ظلہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے بہت ساتھی ماشاءاللہ بہت ہمت والے ہیں درنے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے آسانی سے جماعتیں ہماری جا کے کام کر سکتی ہیں اور کھپ سکتی ہیں لہذا آپ نشاندہ ہی کریں یا کونسے کونسے زیلے ہمارے ہیں یا باہر سے آنے والی شورہ کی ترقی پر جماعتیں کہاں پورا کام کر سکتی ہیں کہاں آدھا چلہ کہاں جو ہے دس دی سہاں بیز دن کہاں مسئلہ کی جماعت کام کر سکتی ہے آپ لکھر دیجئے اِنشاءاللہ آئندہ جب آپ کا جو بھی جو بھی اجتماع ہوگا اللہ کا کرم ہے کہ اِنشاءاللہ اس سے پہلے بیسوں جماعتیں آپ کے سو بھی آپ کی جماعتیں بھی کام کریں گی محمد جماعتیں بھی کام کریں گی اور پھنے اِنشاءاللہ جو آپ کا اجتماع ہوگا بڑا جاندار اور شاندار ہوگا کریں گی اِنشاءاللہ انشاء اللہ ہوتا جایے گے انشاء اللہ ہاتھ سے کے پہر سے خڑے ہو جاؤں نیت کر کے خڑے ہو جاؤں خڑے ہو جاؤں آپ کھڑے ہو انشاء اللہ انشاء اللہ بیٹھو ہماری درخواست ہے کہ اس وقت جو ہے زلوں کی ترقی پر بیٹھیں اپنے اپنے زلے کی ترقی پر بیٹھیں بیٹھ کر ایک تو بیرون جانے کے لئے جن ساتھیوں کا ارادہ ہے چاڑ میں نے وہ اپنا نام لکھائیں پلا مہنے میں انشاءاللہ اپنے خلق پر ہم جائیں گے ایک تو کام پھر یہ بھی سوچیں کہ صاحب ہمارے زلے میں ہم کام کیسے کریں اور ہمارے زلے سے کون ساتھی پورے صوبے کے لئے جا سکتا ہے پورے صوبے کی فکر کرنے کے لئے کون ہو سکتا ہے وہ ساتھی بھی سوچیں اور جو ذمہ دار پورے صوبے کے دبار سے ماشاءاللہ ہیں ان کے دو ساتھی پھر بیٹھ کر ان ناموں کو دیکھ کر پی کریں یہ ہمارے پورے صوبے کے دبار سے ہم ان ساتھیوں کو لے کر چل سکتے ہیں اور ایسے ساتھی جو قربانی والے ہوں اس لئے کہ وہ ساتھی ہوتے بہت ماشاءاللہ بہت اچھے ساتھی لیکن بہت مجھول ہوتے ہیں ان کی دنیا بہت پھیل گئی ہے وہ اختیارت مجھول نہیں دے سکتے ایسے ساتھی ہونا چاہیے جو وقت بھی دیں قربانی کے ساتھ چلیں فکروں کے ساتھ چلیں ہمارے بڑوں کا فکر ان کے پر تاری ہو دعوت میں وہ نہ لگے دعوت انگو لگی ہوئی ہو ایسے ساتھی اندر سے فکر بن ساتھی جب چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی فکروں پر پورے صوبے کے اندر وہ فکریں منتقل کریں گے جیسے ہماری فکریں ہوں گئے ویسے فکریں ہمارے سامنے والوں میں منتقل ہوتی ہیں اس لئے ہر زلے والے جو آئے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اوزار زلہ لیکن آئی کے ساتھی اٹھ کر الگ بیڑھ جائیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ مجلس ہوگی ساڑھے نو پونے دس بجے سے انشاءاللہ وہ آخری مجلس ہوگی وہاں شریف ہوگئے لیکن ماشاءاللہ ہم کو تو بڑا افسوس بھی تھا ہم نے پرانے ساتھیوں سے بات ہی نہیں کی ہم جہاں بھی جاتے ہیں پرانے ساتھیوں کو جوڑ کرتے ہیں ہمارے زلے میں بھی فجر کی نماز کے بعد پرانے ساتھیوں کو جوڑ ہوتا ہے مختلف قاضر قاضر لیتے ہیں پھر صفات کی بات کرتے ہیں میروت کی تشکیلیں کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم کو خوشی ہو گئی کہ ساڑھا ہم نے تو گھر پندرہ بیس ساتھی کو بولاؤ لیکن ماشاءاللہ ہمارے سجمدار ساتھیوں ملتے ساتھے کو بلا لیا یہ تو ہم کو اچھا ہو گیا کہ ساتھ اگر پندرہ بیس ساتھے کے مشوری کی شکل ہو جاتی دیکھیں مشوری کی شکل کے ہو گئی اور مشاہ اللہ بات بھی بن گئی تشکیل بھی ہو گئی ارادے بھی ہو گئی بہت اچھی بات ہو گئی اس نے تھوڑی دیر کے لیے عجلہ کی ترقی پر ساتھی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر ذرا آپس میں مزار کر جو باتیں کہیں گئی ہیں اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ساتھیوں کو چھار میں نے لگ چکے وہ انشاءاللہ بیرون جائیں گے یعنی دو ہزار بیس ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ بیرون جا کر آئیے دیکھیں دو ہزار اکیس میں نہیں بھائی دو ہزار بیس میں جانا ہے دو ہزار بیس میں واپس آ جانا ہے اور اگلے جوڑ میں کاربنری سنانی ہے ہماری جماعت آسلہ گیتی ہماری جماعت انیونیشہ گیتی ہماری جماعت افریقہ گیتی ہماری جماعت ہماری جماعت امریدہ دی آج جہاں جہاں جماعتیں آپ کی کھش کے تبار سے ساتھیوں کے تبار سے وہ کاربزاری بھی سنائیں گے اتنے ساتھی جاتا رات ہے تو ماشاءاللہ ہم کو بھی خوشی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے جانے میں ہم کو بھی کچھ عجر ملے گا کی نہیں ملے گا ملے گا ہم اللہ تعالی سب کو دیتے ہیں اس لئے تھوڑی دیر کے لئے بیڑھ جائیں بیڑھ جائیں آپ کو بھی ترکیب بنائیں ایک دیلے والے اٹھا آپ کے ساتھ کے بھی بلال اپنے پاک ہے سلام سلام اللہ علیکم آمج باکر طرح موسیقی